شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑی مشہور و معروف ہستی ہیں آپ حسنی حسینی سید ہیں آپ کا نام پاک عبدالقادر کنیت عبدالابو محمد اور محی الدین دین کو زندہ کرنے والے اور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث یعنی مددگار آپ کے مشہور لقب ہیں الکا بات ہے غوث پاک رحمت اللہ لے چار سو ستر سنے ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے اور اکانوے سال کی عمر میں اس دنیا میں تشریف فرما رہے اور پانچ سو اکسٹھ سنے ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا اب عام طور پر ہمارے یہاں ان کو گیارویں والا پیر صاحب کہتے ہیں گیارویں والے پیر یعنی میں نیسلے فیکٹری سے گزر کر آیا ہوں تو تیس لاکھ لیٹر دودھ روز بناتے ہیں میں نے ان کے ایک ایمپلائی سے پوچھا کہ یار کوئی ویزٹ کرنا ہے چھٹی وغیرہ کوئی ہوتی ہے چھٹی کی زن ہوتی ہے کیا جائے آ جائے اس نے کہا جی کہ مہینے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے کم چھٹی ہوتی ہے کہتا جی گیارویں والے دن کہ جو گجر ہیں جو دودھ دینے والے ہیں وہ گیارویں والے دن نیاز دلاتے ہیں وہ دودھ فیکٹری کو نہیں دیتے وہ لوگ نیاز دلا کر اسالہ سواب غوث پاک کر کے تقسیم کرتے ہیں تو یہاں دودھ نہیں آتا سبحان اللہ دنیا بھر کے لوگوں کو پتا ہے غوث پاک کی گیارویں مناتے ہیں لوگ تیس لاکھ لیٹر فیکٹری جو دودھ سپلائی کرتی ہے وہ جیارویں والے دن جھٹی ہوتی ہے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں پلانٹ کی صفائی کرتے ہیں اور بھی کام کرتے ہیں سبحان اللہ تو دنیا بھر کے لوگ دنیا بھر کے سوڈان گیا تو وہ بھی گیارویں مناتے ہیں تو بردن گیا تو وہ بھی گیارویں مناتے ہیں یکے جائیں تو وہاں مہر مزیر میں لکھا گیا روی شریف فلا دن فلا بجے ہوتی ہے دنیا کے جس مرضی ملک میں چلے جائیں حضور غوث پاک رحمت اللہ مدینہ گیا تو الحمدللہ عرب تھے وہاں عربوں کے گھر میں حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ بھی اس دور میں تھے ہمارے ساتھ نائنٹی فور نائنٹی فور میں شائع اللہ یا عبدالقادر یا ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عربی میں منقبت میں نے پہلی بار انہی سے چورانوے میں سنی تھی اور مدینہ میں سنی تھی غوث پاک کے چانے والے یاد کرنے والے مدینہ میں بھی ہیں کیونکہ مدینہ والے سرکار کے دین کی تبلیغ کی آپ نے مدینہ والے سرکار کے دین کی خدمت کی تو جس جو دین کی خدمت کی ان کے چرچے دنیا بھر میں مدینہ میں بھی چرچے ہوں گے ان کے سبحان اللہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یوم ویسال یہ گیارہ ربی الاخر ہے ربی الثانی بھی کہتے ہیں ربی الاخر بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو گیاروی والا پیر بھی کہتے ہیں اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب جو ہے یہ گیارہ واسطوں سے گیارہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور آپ کا شجرہ شجرہ طریقت یعنی آپ کے پیر صاحب پھر ان کے پیر صاحب پھر ان کے پیر صاحب پھر ان کے پیر صاحب یوں لڑی ہے یہ گیارہ سلسلوں تک حضرت یعنی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک پہنچتی ہے سبحان اللہ حکیم الامت مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی کتاب جال حق میں ایک پڑا پیارا پڑا ایمان افروز سبب لکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ لے باروی شریف یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملاد شریف بہت پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے ایک روز رسول دیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے عبدالقادر تم نے ہمیں باروی سے یاد کیا ہم تمہیں گیاروی دیتے ہیں چونکہ یہ سرکاری حتیہ ہے اس لیے تمام دنیا میں پھیل گیا الحمدللہ صدیہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی غلامانِ غوثِ عاظم ربی الاخر میں حصوصا اس کے علاوہ ہر اسلامی مہینے کی گیارہ تاریک و ذوک و شوق کے ساتھ گیاروی منعقید کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل تو گیاروی شریف سمجھ آگئی کہ غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو یومِ وصال ہے وہ گیارہ ربی الاخر ہے اس دن خصوصیت کے ساتھ غوثِ پاک کا حصالِ سباب کرنا ان کو حصالِ سباب کرنا یہ گیاروی کہلاتا ہے تو الحمدللہ گیاروی شریف یہ کہاں سے عطا ہوئی میرے آقا علی صلات و السلام سے عطا ہوئی سبحان اللہ